جی کیا کہیں گے سر اور کتنی خوشی ہو رہی ہے سر یہ الحمدللہ الحمدللہ یہ سب بھائیوں کا پیار ہے محبت ہے اتفاق ہے جس کا یورزلٹ اب آپ کے سامنے ہے چلیں ماشاللہ جی ماشاللہ اللہ تعالی اور آپ کے شوق کو بڑھائے مزید کامیاب کرے جی آپ کو گفت دینے کا عمل بھی جاری ہے جی آپ لوگ ہی ہیں جن کی وجہ سے کجلہ جو ہے وہ پہچان بن چکا ہے اور ماشاللہ بڑا اتفاق ہے جی ماشاللہ بہت اگریسیو اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو نیدر ویڈیو اور آج میں موجود ہوں موزم بھائی کے فارم پر اور ماشاللہ اجاز گروپ تمام جو ہے موزم بھائی کو مبارک دینے آیا ہے ماشاللہ کجلے دو بین کی ہیں جی فرسٹ تو ویورز آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے اس میں جو موزم بھائی کی اور بریڈز تیار ہو رہی ہیں جس میں کجلے بھی ہیں اور جس میں مندرے بھی ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے جائیں گے ماشاللہ اجاز گروپ پورا میرے ساتھ ہے سب کا شپیک روائیں گے اور برسپور شپیک ہوگا اسلام علیکم موزم بھائی کی آل چال آپ کا مبارک و سب سے پہلے تو بہت بہت دھیرو مبارک ماشاللہ آپ لوگ ہی ہیں جن کی وجہ سے کجلہ جو ہے وہ پہچان بن چکا ہے اسلام علیکم اجاز بھائی کیا اللہ بھائی اس ویڈیو میں تمام اجاز صاحب کی خوبصورت باتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جی تو موزم بھائی سے پوچھتے ہیں کہ کیسے ماشاللہ تیار کیا ہے اور کیسے وین کیا ہے جی موزم بھائی بتائیے کچھ جی اس کی تیاری میں تقریباً دو ماہ جو ہے نا مین ٹائم دیا ہم نے اور واقعی جو معلومات مجھے چاہیے تھی وہ الحمدللہ ساتھ جی نے مجھے گائٹ کیا ہے ماشاللہ ساتھ جی آپ کو خود بھی بتاتے ہیں کہ کیا کیا چیز ہم نے گائٹ کیا ہے یہ ویورز تیاری چیک کریں ویورز ماشاللہ وینر جی سر کچھ آپ بتائیے گا یہ ابھی دو داند ہے اور ابھی تو یہ اپنے اس کو تیار کرنا اس سال میں اور یہ ابھی تو اپنے مو سے کھا پی رہا ہے اس سال ہم اس کو انشاءاللہ تیاری لگائیں گے اور ابھی تقیباً تین سے چار ماہ بعد اس کی تیاری ہم شروع کر دیں گے ابھی اپنے جو بھی کھا رہا ہے اپنے خود بھی کھا رہا ہے ٹو 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 کجلہ شو میں کیا انام وین کی اصد؟ اس کا پینا نمبر آیا وزن میں ماشاللہ اور دوسرا نمبر اس کا دیا گیا ہے خوبصورتی میں دو دانت ماشاللہ جی ویورز ہیویش پیک اچھا موزم بھائی کب سے شوک آ رہے ہیں ماشاللہ بھائی جن میں ہم بلا سکول لائف سے سکول لائف سے اتنا کاروبار ہوتے ہوئے فیکٹریاں اور ماشاللہ اتنے اچھے آپ کے پاس فارمز وغیرہ اس شوک میں کیوں قدم رکھا ہے سر آپ نے بسی کے لئے یہ سنتا ہی ترائی بھی ہیں ٹھیک ہے اور ایک یہ سماب ہیں اور بس یہ سکول لائف سے شوک ہے مجھے بکرے کا اس ٹائپ بے ٹائپ میں پھر شدرے کی لائن میں آ گیا تو اب الحمدلہ میں شدرے کیوں گا ہم مندرے بھی ہیں اور شدرے بھی ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ ویورز بھائی کا جو فارم جو کٹل فارم ہیں وہ بھی میں آپ کو نیکس ویڈیو میں دکھا دوں گا سر آپ کے گوٹس کے کتنے فارم ہیں اس قطع سر میرے پانس بیسی کے لئے دو فارم ہیں ٹھیک ہے ایک ہی ہے اور ایک اس کے اپوزیٹ سائٹ پہ صحیح ہے اس میں کونسی بریڈ رکھی ہوئی آپ نے اس میں لیلکوری بکری ہے اور ناگری دو تین بریڈ میں نے وہاں پہ رکھتے ہیں صحیح ہے اور یہاں پہ میں نے یہ چھترے بگرہ ٹھیک ہو گیا جی ویورز ماشاءاللہ تو کسی بھی استاد کا ہونا کتنا ضروری ہے کام میں بھائی جن یہ دیکھیں اگر آپ سکول لائف سے اگر آپ سٹارٹ کرتے ہیں سکول میں جاتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے کس چیز کی ضرورتی ہیں استاد کی ٹھیک اور اسی طرح جس لائن پہ بھی آپ جائیں گے آپ کو ایک ٹیچر کی ضرورت پڑے گی جو آپ کو گھائٹ کرے گا ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ اور اجاز صاحب کو آپ نے کیسا پایا استادی میں کوئی زورد بزستی کوئی دمگیاں کوئی مارک اٹھائی یہ والی استادی تو نہیں ہے جی بیسکلی استاد صاحب یہ بہت ہی شریفی نسان ہیں انہیں نے کبھی سخت الفات استعمالی کیا اور تھوڑی بہت جو زبان سخت استعمال کرتے ہیں وہ اسد بھئی کرتے ہیں اچھا صحیح صحیح سر آپ نے کیا کیا ٹپس دیں ماشاءاللہ چھترہ تو مین کر گیا ابھی تو کوئی ٹپس شروع نہیں ہوئی یہ دور ماشاءاللہ اپنے زور پر جیت گیا اس سال اس سال تو اس نے اپنے بلبوتے پر جیتا ہے جی ماشاءاللہ اللہ ترہا امد دے اگلے سال میں اس کو ہم تیار کریں گے ماشاءاللہ اللہ اس کی زندگی رکھے اور آپ ہم سب کی بھی اور مزم بھائی کی بھی اور حسن میں لے کر جائیں گے انشاءاللہ بزر میں بھی حسن میں لے کریں ماشاءاللہ کیسا شوک لگ رہا ہے ویڈیو کیسی لگ رہی ہے لائک سکسکرائب اور ٹومنٹ لازمی ہے جی اور ماشاءاللہ بڑا آتھرہ ہے لیکھ رہا ہوں پر اندر پر آجا ماشاءاللہ بہت اگریسیو ماشاءاللہ یہ بیٹے ہیں جی جہاں صاحب کے مرد رہے ہیں ابھی یہ ہمارا قربانی کا شوک ہے اور حلال شوک ہے اس میں کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں اور اس میں کوئی بچے آگے انہوں نے شوک چلانا ہے اور ہماری خوشی بھی ہے کہ یہ ایسے بچے ہی آگے ہیں ان کا شوک اس تک سے کروائے ہیں جیسے یہ پیچھے معاملہ ہوا ہے تک کہ لوگوں کا شوک برباد ہوا ہے ہماری کوشش ہے کہ یہ بچوں کا شوک آگے بڑے تک ہمارا شوک دیکھیں یہ لوگ آگے آئیں ایسا نہ ہوگے یہ شوک ہی چھوڑ جائیں یہ شوک جو ہے اس کا کوئی محول نہیں ہے اور ماشاءاللہ نبی پاک کی سنت کے مطابق یہ شوک ہے بہت اچھا کام کریں جا صاحب کتنے میمبر ہیں اس قطاب کے گروپ میں اس ٹیم ہمارے تقریباً تیس سے چالیس میمبر ہیں میمبرشپ لینے کے لیے کس طرح آپ کے جوائن کرتے ہیں تو آپ ہی سبیلاللہ ہی سب کو اپنے شوک کو دے رہے ہیں ہمارے سارے بڑی ہیں کسی کو ضرورت پڑے لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں یہ جانور یہ قربانی کا جانور ہے یہ تو ایسے بھی نیکی کا گام ہے جانور جو جیسے ماشا تیار ہوتے ہیں اور آپ لوگ یہ تقریباً پانچ سے چھ جانور جو ہمارے مسلسل تیار ہوئے ہیں ایسے جانور کو آپ دیکھنے والے جو شکین حضر آتے ہیں ان سب کو پتا ہے کہ ہمارے جانور جیسے تیار ہوتے ہیں ہر چیز سے بہترین ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی ماشاء اللہ بہت ہی شریف النفس انسان ہیں جی اجازت صاحب شپیک نمبر ٹو پر چلتے ہیں جو دوسرا وین کی ہے تو وہ بھی آپ کو دیکھتے ہیں ہمارا ککا کیٹاگری میں پسٹ جو آیا ہے آپ کو وہ دکھاتے ہیں میرے ساتھ موجود ہے تمام اجازت گروپ اور ممبرز ماشاء اللہ بہت ہی جشنوالا مولا ہے اس وقت اور جا صاحب ماشاء اللہ شوکر واہ رہے ہیں جی جا صاحب تاہیے کس کے بارے میں یہ چار دانت ہے اور یہ ککا گجرہ ہے اس نے فرس ٹوڈیچن لی ہے ککا گجرہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ شپیک چیک کریں لہور سے کیا لے کے ہیں موزم بھائی کے لئے موزم بھائی کے لئے ہم لو دوائیں لے کے ہیں اور مٹھائی لے کے ہیں صحیح ہے اور مندروں اور کجلوں کے لئے کوئی دوائی شوائی نہیں نہیں وہ دوائیں تو ہم دیتے رہتے ہیں اچھا چھا دوائیں لے کے ہیں موزم بھائی شوکر مہین موزم بھائی مجھے بتائیے گا کہ جب آپ خریدتے ہیں تو کس سے ماشاء اللہ یہ جو پرچیزنگ ہوتی آپ کی گوڑس کی یہ پرچیزنگ کے لئے اس سال جو پرچیزنگ کروائی واصلت بھی کروا رہے ہیں مینر کے لئے جو کٹیگری ون کرتا ہے ماشاء اللہ کجلا تو اس کی جو ہے وہ تو کتنی بریٹ اچھی ہونی چاہیے جتنا اچھا ہوگا اتنا ہی اچھا بنے گا اس کی ہائیٹ اچھی ہو اس کی لیند اچھی ہو پھر ہی اچھا بنے گا تو اجاز بھائی آپ کے پاس جو بھی کجلا دیتے ہیں وہ ون ہو سکتا ہے یا آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ جج کرتے ہیں پہلے پورا بیسے ہمارے جو ٹیم ہے نا اس میں اللہ کے رحمہ سے اس لڑکے ہمارے سارے ہی مین تھی ہیں صحیح ہے چھوٹے بچے لائیں ہم لوگ اچھا کرنا چاہے کسی اچھے کجلے کے حوالے سے حریداری کے حوالے سے ہماری حریداری بیٹھتے ہیں ہم سیلر نہیں ہیں سیلر نہیں ہیں ہم بیٹھتے ہیں اپنا شوک صرف ایک شوک کے لیے اپنے لیے سو جانو ہے جی ماشاءاللہ شوک آپ کو دکھا رہا ہوں ماشاءاللہ شوک ہی ماشاءاللہ اجاز گروپ نے رکھا ہوا ہے اور ماشاءاللہ استاد محترم سر مجھے بتائی گا کوئی ایک دو ٹیپس تو دیں ہمارے بیورز کو بس اچھی منت کریں اور جانو پر ظلم نہ کریں ظلم نہ کریں ظلم سے کیا منات جنر کے جیسے دیکھیں تو بے تکی خدا انسان بھی کھائے گا بیماری ہوگا نا کم کھائیں اچھا کھائیں ٹیم پہ کھائیں بس ایک ٹائمنگ ہوتی ہے اس کی خدا کی ہم لوگ جب شروع کرتے ہیں جانو پر سٹارٹ تھوڑے تھوڑے سے شروع کرتے ہیں صحیح ہے صحیح ہے آہستہ آہستہ پھر ایک وقت آتا ہے اس کو جب ہم اس کو پانچ چھ سات کلو تک اس کو دیتے ہیں راشن جو دئی ہے دودھ ہے ہم اس پڑا گے اس کی جسم کے مطابق دیتے ہیں اس کو صحیح ہے صحیح ہے ایسا نہیں کہ جب یہ سارا مشورہ آپ سے کر سکتے ہیں بیورز کو بھائی جانو ہمارے سے جو بھی کوئی بھائی پوچھتا ہے نا جس روٹین سے جس ترتیب سے ہم چلتے ہیں نا ہمیں جتنا ناکس علم ہے ہم ہر بندے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں بتاتے ہیں کیونکہ یہ ایک شوک ہے حلال شوک ہے اگر یہ لوگ کریں گے تو ہمیں دعائیں لگیں گی صحیح ہے تو ہمیں لوگوں سے صرف دعاوں کی ضرورت ہے اللہ پاک خیر کرے انشاءاللہ جو بھائی کہا رہے ہیں اللہ پاک سب کا شوک سلامت رکھے تو اگر کسی بھائی کوئی چیز پوچھ نہیں ہے تو انشاءاللہ بھائی جان ہم ضرور بتاتے ہیں جتنا ہمیں علم ہے اور اس دو دانت ککے کو سر آپ نے اگلے کمپیٹیشن میں کس حوالے سے انٹری کروانے ہیں خوبصورتی میں بھی کروائیں گے اور بزر میں بھی کروائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ سر شوک کرتے کرتے بندہ تھکتا نہیں ہے نہیں یہ بہت اچھا شوک ہے یا نہیں صحیح ہے آپ لوگ کیا کہیں گے یہ ایسا شوک ہے اس سے ہماری جو ذہنی ٹینشن ہے نا وہ ختم ہوتی ہے صحیح ہے یہ ہم نے شوک وہی اچھا ہوتا نا جو اب بندہ کرے اور اس کے ریلیکس ہو اور ہم ان کو دیکھتے ہیں کیونکہ ہمیں شوک ہے ہم ان کو دیکھتے ہیں ہماری ذہنی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے ہم اپنے کاروبار میں ہم اپنے کام میں اتنے حالات ملکی آپ کو پتہ یہ کیسے جل رہے ہیں لیکن یہ ہمیں ان کو دیکھتے ہیں اور ہماری ساری ٹینشنیں ختم ہو جاتی ہیں کیا کہیں گے آپ بس یہ ہی کہیں گے کہ جو بھی انسان یہ شوک کرتا ہے اس کو صحیح طریقے سے کرے اس کی خدمت کرے انشاءاللہ اللہ جانور اس کا صلح ضرور دے گا آپ کیا کہیں گے یہ شوک ایسا ہے کہ جس طرح اپنا بیٹا نہیں ہوتا بند ہے جو توجہ اس کو دیتا ہے وہ بچوں کو دو نا وہ شوک طلب ہے یہ شوک انشاءاللہ یہ بندتے ہیں جیسے بچوں کو پیار کیا جاتے ہیں ویسے ان کو کرو تو پھر یہ بندتے ہیں یہ ایسا شوک ہے یہ ضرور کرنا چاہیے اس میں ایک تو آپ کا وقت اچھا گزرتا ہے اور دوسرا اکھروفی لحاظ سے بھی آپ کو یہ انشاءاللہ یہ شوک فائدہ بن جاتا ہے اور یہ شوک جو نا بڑا پیسٹ ہے خوبی کے لحاظ سے اور یہ ہے کہ آپ یہ شوک کریں آپ کو مزہ بھی آئے گا اور تلی سکون ہوتا ہے انجوائی اچھا ہے انجوائی اچھا ہے ٹھیک ہے برکت بھی ایسا جس میں ماشاللہ اس میں اتنی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ جس ٹیم کاروبار بھی کچھ ٹھاپ ہو جائے یہ جانور گھر رکھا ہو اللہ تعالی اس میں اتنی برکت ڈالتا کہ اس میں روزی میں کمی آتی نہیں ہے صحیح صحیح ایسے برکت والا یہ شوک ہے ہمارا ٹھیک ہے حمزہ بھائی کیا کہیں گے میں تو یہ کہوں گا حلال شوک ہے اور یہ سب کو کرنا چاہیے اور بندے کی تفریح بھی ہے اور اب بندہ برائیوں سے بجھ جاتا ہے برائیوں سے بجھ جاتا ہے یہ ماشاللہ سنت والا شوک ہے برائیوں سے بجھ جاتا ہے بندہ آرے لگا رہتا ہے جی بھائی لوگ آپ کیا کہیں گے ایک تو اس کے اوپر ہاتھ پھیرنے سے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ڈپریشن دور ہوتا ہے جب بال آپ کے ہاتھ کی جلد سے گزرتے ہیں تو ڈپریشن دور ہوتا ہے اور اوپر سے یہ حلال شوک ہے تو کرنا ضرور چاہیے ماشاللہ موزم بھائی کی دستار بندی اس کا ماشاللہ جاری ہے اور استاد اجاز صاحب ماشاللہ ساتھ ہیں اور دستار بندیں گے ہمارے حاجی صاحب بندیں گے حاجی صاحب آؤ ماشاللہ مبارک اللہ شوک قائم رکھے جی بہت بہت مبارک 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 جی کیا کہیں گے سر اور کتنی خوشی ہو رہی ہے سر یہ الحمدللہ یہ سب بھائیوں کا پیار ہے محبت ہے جس کا یوردلٹ اب آپ کے سامنے چلے ماشاللہ جی ماشاللہ اور آپ کے شوک کو بڑھائے مزید کامیاب کرے جی آپ کو گفت دینے کا عمل بھی جاری ہے جی ماشاللہ موسیقی موسیقی